ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا اس نے کہا جی مجھے یہ 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 مسئلہ ہے انہوں نے کہا استغفار کر بڑا حیران ہوا کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں استغفار کہتے ہیں استغفار کر ایک اور مسئلہ لے کر آیا کہتے ہیں استغفار کر ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں کہتے ہیں استغفار کر تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے تو کہتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑھی حضر نو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو اللہ اولاد دے گا اللہ مال دے گا اللہ تعالی رز دے گا اللہ تعالی کھیت دے گا بغات دے گا بارش برسائے گا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے تو میں نے سب کو استغفار کہا تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ لوگ دکھ دیں گے آپ کو ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں جب پہترین انسان کو سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے اپنے بھی دکھ دیں گے کلیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو بہت سے لوگ دکھ دیں گے لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراسہ یاد رکھے اگر دکھ اور غم پوری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہو یہ بات یاد رکھے ہر نبی غم سے گزرا ہر نبی غم سے گزرا ہر نبی مشکل سے گزرا اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نہیں یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے مشکلات آتی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آتی ہیں بڑا کچھ آتا ہے لیکن قیامت والی دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والی دن کچھ لوگ پھر کل کلین آئیں گے ان کا عمال نامہ ساتھ سترا ہوگا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن سبر کیا انہوں اللہ کے فضل سے اور آج اس نتیجے میں قیامت والی دن کچھ نہیں ہے ان کے عمال میں یعنی برائی کچھ نہیں ہے صرف ان کے عمال میں اچھائی ہے یہ مشکلات کا ببشر السابرین بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشنوں سے اور اللہ تعالی تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور قرآن میں سبر کا جو لفظ ہے یہ سو بار تقریباً آیا سبر کا لفظ جو ہے قرآن میں سو بار آیا اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی سبر ہے کہ یہ سبر کرتے تھے غم پہ سبر پورے روئیوں پہ سبر سبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے لڑائی نہیں کی بلاوجہ پھڑے نہیں کیے سبر کر گئے پی گئے غصے کو پی جانے والے یہ بہت پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ آئے نہ ہو اس کو انشاءاللہ آپ نے سامنے رکھے عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں اور آج ایسی ہیں رومی سے مراد یہ کرسچن ہیں آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئیں تو عمر بن العاص مسکرائے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے وہ بڑا حران ہوئے کہتے کیوں کہتے ہیں میں نے ان پر حکومت کی ہے میں آپ کو ان کی پانچ باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو ان کی پانچ خصوصیات بتاتا ہوں جس کے ایسے غلبہ پا جائیں گے یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ that's why یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے کیا مطلب دین انہوں نے کہا کیا ان میں پانچ خصوصیات ہیں آپ نے حکومت کی ہے ان پر پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation کیا مطلب ہے یہ صحیح مسلم کی روایہ تھا کہ جب ان پر کو مشکل آتی ہے نا ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاصبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں کوستے نہیں رہتے قسمت کو ہائے میں مر گیا ہائے میں لٹ گیا میری قسمت برواد ہوگی نہیں مشکل آئی گھبرائے اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی ہماری وجہ سے آئی تھی کئی میرا رویہ تو غلط نہیں ہے کئی میرے سے کوئی خطاہ تو نہیں ہوئی سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ میار میری کیا غلطی تھی میری یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ میری strategy تو کوئی غلط نہیں تھی کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا بغیرہ بغیرہ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف اس کے بعد سوچنا ہے بھائے تو سب سے پہلی quality کہ جب مشکل مسئیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یہ آئی کیوں اور جب تھوکر پڑتی ہے تو recovery جلدی ہے recover ہو جاتے ہیں recovery جلدی ہے یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں interview میں کوئی fail ہو گیا مثال ہے نہیں ہوا اس کا test pass کیوں نہیں ہوا اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے test pass نہیں ہوگا سوچے کیوں نہیں ہوا میرے weight میں کمی تھی کیا مسئلہ کیا تھا یا instructors سے کوئی کمی کتا ہی کیا ہوا ہے یہ پہلی بار دوسری بار recover کریں پھر دیں recovery مارے نا صرف ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہے نا تیسری بار their ability to attack again after retreat جب میدانے جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے بے وکوفوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی اکل مندی ہے یقین کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا جب نظر آ رہا ہے کہ weapons کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ تو سلحہودی نیوبی نے بھی یہ کیا تھا پتہ سلحہودی نیوبی لڑنے چلے گئے تو Christian king آیا اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے سلحہودی نیوبی نے سوچا اردگرد جائزہ لیا کہتے ٹھیک ہے وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے اتنا تقویت والا بادشاہ تو ایک شخص لڑنے آ گیا کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو ہم جیروسلم فتح کرنے گئے دیں تو خدا ایسے لوگ کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا اس نے بڑی سخت بات کر دی سلحہودی نیوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ترپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں جائزہ لیا ابھی میں نے ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے تو مسلمان اکل مند بھی ہوتا تو یہی بات امرویلاس نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے لڑنے دوبارہ آئیں گے ہمت نہیں ہاریں گے یہ انہوں نے اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان آخری دو دیر ویل فیر ورڈ کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں ویل فیر بہت چیریٹی بہت دیتے ہیں چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں یہ ان کی قوالیٹی بیان دیکھیں جس قوم میں جو قوالیٹی ہے بیان کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں تو دیر ویل فیر ورک لاسٹ دیر ایبیلیٹی تو رزیسٹ انجسٹس یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں